بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایلمنٹ کیک کی ریسپی اس کے لیے مجھے سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک باول میں میں دو کپ میدہ لوں گی اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا میدے کو اور اس میں دو کپ میدہ لینے کے بعد اب میں ٹو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ شامل کروں گی بیکنگ پاورڈر کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور اس کے بعد میں ان دونوں کو اچھے سے میٹس کر لوں گی اب میں ایک باول لے لوں گی اور باول میں میں چار عدد انڈے ڈالوں گی کیونکہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے تو اس لیے ایک کپ میدے کے لیے دو انڈوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے دو کپ میدہ لیا ہے تو اس کے لیے مجھے چار عدد انڈوں کی ضرورت ہے اب میں ان انڈوں کو بیٹ کرنا شروع کروں گی ان کو پانچ سے چھ منٹ تک بیٹ کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ چینی آپ چینی کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے چینی ہی ڈالی ہے چینی کے ساتھ میں لوں گی ایک کپ آئل اور ہم نے اس کو اس ہاتھ تک بیٹ کرنا ہے کہ اس میں ببل بننا شروع ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ببل بن رہے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی اے ون ٹی سپون ونیلا سنس اور پھر سے اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی یہ امیزہ اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں اس امیزے میں جو میں نے مکسٹر تیار کر کے رکھا تھا اس میں میں بادام پیسے اٹھے ہوئے بادام شامل کر کے اس امیزے کو میں جو میں نے ایک اور آئل والا امیزہ بنایا تھا اس کے اندر میں لکوڈ کے اندر اس کو ایڈ کرلوں گی خوشک امیزے کو اچھے سے اور آپ نے ایک ہی ڈریکشن میں اس کو مکس کرنا ہے اور کوشش کریں کہ جو ہے اس امیزے کو تیار کرنے کے بعد بہت زیادہ ٹائم باہر نہ رکھیں اس کو فوری طور پر سانچے میں ڈال کر بیک کرنے کے لیے رکھ دیں اگر اس کو زیادہ دیر آپ اس طرح رکھیں گی تو کیک آپ کا فلفی نہیں ہوگا اب میں ایک پین لے لوں گی نونسٹک پین ہے ویسے تو لیکن پھر بھی میں پہلے اس کو اس میں آئل لگا لوں گی برش سے آئل کر کے میں اس میں برش سے آئل کروں گی آئل کرنے کے بعد میرے پاس کیونکہ بٹر پیپر آویلیبل نہیں تھا آپ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس بٹر پیپر آویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس میں میدہ خوشک میدہ اس میں ہم میدہ ڈال کر اچھے سے پھیلالیں گے اور باقی میدے کو ہم صاف کر لیں گے نکال دیں گے اور اس کے بعد میں اس امیزے کو اپنے پین میں ڈالوں گی اچھے سے پین میں ڈالنے کے بعد میں اس کو پھیلالوں گی پین میں اور اب میں اس کو اس طرح اچھے سے ہلالوں گی تاکہ یہ سارا میزہ برابر ہو جائے اور اب میں اس میزے کو اس پین کو ایک میں نے چولے پار ایک پتیلا پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے نیچے آگ جلائی تھی اور جلا کر ایک سٹینڈ رکھا تھا جس کے اوپر میں آپ پین رکھوں گی اس پین کو میں کم از کم پنتاریس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر بیک کروں گی کیونکہ میں نے پتیلے کو پہلے سے گرم کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا کیک بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس کیک کو اس سانچے سے نکال لوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جو کیک ہے وہ بیک سٹ سے بھی بہت مزے کا ریڈی ہو گیا ہے جلا نہیں ہے بلکل بھی اور بہت اچھا کیک تیار ہو گیا ہے اب اس کیک کے اوپر پائنیپل کا سیرم یا کوئی بھی لیکوٹ تیار کر لوں گی دودھ میں چینی بھی مکس کر سکتی ہوں یا میں نے پائنیپل کا سیرم لیا ہے وہ اس کو ڈال کر یہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اور الحمدللہ بہت مزے کا بنا ہے تھنکس فور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ